بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں لوگ جا رہے ہیں کچھ تعداد ان لوگوں کی ہے جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دیکھنے گئے ہوئے ہیں کچھ تعداد ان لوگوں کی ہے جو ایکسپو دیکھنے گئے ہوئے ہیں لیکن ان میں اکثر لوگ وہ بھی ہیں جو جدہ جانا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا کی وجہ سے سعودی عرب کے لیے ڈریک فلائٹس تاحال بند ہیں صرف وہ لوگ ڈریک سعودی عرب کا سفر اختیار کر رہے ہیں جنہوں نے سعودی عرب سے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے ناظرین تقریباً 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں کچھ لوگوں کے ویزے نہیں اپروو ہو رہے ہیں اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ دوبائی کے سسٹم میں نوڈ بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں کے ویزے پیننگ میں پڑے ہوئے ہیں جن لوگوں کے ویزے پیننگ پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک نیوز تو یہ ہے کہ پانچ نومبر سے یو اے ای کا سسٹم پروپر کام کرنا شروع کر دے گا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ پانچ نومبر کو کافی ساری تعداد میں لوگ وہاں سے ایکزٹ کر جائیں گے جو جدہ جانے کے لیے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے پندرہ سے بیس دن میں وہ لوگ وہاں سے ایکزٹ کر جائیں گے اور ان کے سسٹم کا لوڈ کم ہو جائے گا جو لوگ جلدی جانا چاہتے ہیں اور ان کے ویزے بھی تک پیننگ میں ہیں ان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ اپنا ویزا کینسل کروائے جو ان نے فائل سمیٹ کروائی ہوئی ہے وہ کینسل کروا کر دوبارہ سے اتحاد شارجہ یا ابو زہبی بھی اپنا ویزا پوسٹ کروائیں وہاں سے ان کو میکسیمم دو سے تین دن میں رپلائی مل جائے گا کیونکہ اتحاد ابو زہبی اور شاجہ کی جو آئیڈیز ہیں وہ فاسٹ کام کرتی ہیں اور ان کی چارجز بھی تھوڑے سے زیادہ ہیں تقریباً تین سے چار آزار کا ڈیفرنس ہوتا ہے دوبی اور ابو زہبی اتحاد کی آئیڈیز میں تقریباً اگر آپ سے یو اے ای کے ویزے کے پندرہ یا سولہ آزار پر چارج ہو رہے ہیں تو دوسری آئیڈیز کے انیس سے بیس آزار پر چارج ہوں گے لیکن جن کے ویزے پیننگ میں ہیں اگر یہ لوگ پانچ نومبر تک انتظار کر لیں تو انشاءاللہ چھ سات نومبر میں ان کے ویزے لازمی نکل آئیں گے اس وقت جو لوگ دوبی جانا چاہتے ہیں اور وہ ویزے ویزے کے حصول کے لیے اپنے ٹریول ایجن کو اپنے ڈاکومنٹس دیتے ہیں تو میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ وہ یو اے ای کے بجائے اتحاد شاجہ یا ابو زہبی بار اپنا ویزے اپلائی کروائیں ان کے چارجز تو تھوڑے سے زیادہ ہوں گے لیکن ان کو ویزے ملنے کے چانس بھی زیادہ ہیں اور ان کو جو ریپلائی ہوگا وہ میکسیمم دو سے تین دن میں مل جاتا ہے تو آپ لوگ دو سے تین ازار پر اپنا نہ دیکھیں اور اپنا جو ویزے ہے وہ شارجہ ابو زہبی یا اتحاد کی آئیڈی بھی آپ پوسٹ کروائیں ویسے اس وقت داناتا کا جو سسٹم ہے جو یو اے کی آئیڈی ہے وہاں سے بھی ویزے ایزیلی اپروو ہو رہے ہیں لیکن کوئی کوئی ویزا فس جاتا ہے اس کے پیچھے وجہ بھی ان کا لوڈ ہے انشاءاللہ یہ لوڈ جیسے جیسے کم ہوتا جائے گا ویسے ویسے ان کی سروس بہتر ہوتی جائے گی اور جیسے کہ ورلڈ کپ اور ایکسپو سے پہلے میکسیمم ایک جو دو دن میں ویزا آ جاتا تھا اسی طرح ان کا سسٹم دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دے گا تازرین ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مزید ایسی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے ٹریول ویڈ جکوب کے ساتھ جڑے رہیے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ